انگریزوں نے جب ہمارے دیش پر قبضہ کیا تھا تب رات و رات نہیں کیا تھا انگریزوں کی جانکار لوگوں نے یہ پتا کیا کہ بھارت کی سب سے بڑی شکتی کیا ہے اور سب سے بڑی شکتی تھی یہاں کے دھن سمپن لوگ سونا ہیرے جوارت کوئی کمی نہیں تھی سنسکرتی کی کوئی کمی نہیں تھی اور انہیں یہ پتا چلا کہ اگر اس دیش کو قبضہ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں کی شکشہ پرنالی یعنی گروکل پرتھا کو توڑنا ہوگا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے ہمارے دیش کی پرمپراغت شکشہ پرتھا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی انگریز چھوڑ کر چلے گئے آج کئی دشک ہوئے لیکن آج بھی ہم ہماری گروکل پرتھا کو واپس نہیں لاسکے یہ ہماری سب سے بڑی ہار ہے کچھ ایسی سیوہ بھاوی سنستائے ہیں جیسے سری سرسوتی ویدیہ مندیر جمبو سر ایسی سنستائے ایک پرند لے کر نکلی ہے کہ اس گروکل پرتھا کو پنت جیویت کیا جائے اور انیس سو پچانوے سے یہ سلسلہ لگاتار برقرار ہے جسے آج آپ جونئر کے جی سینئر کے جی کہتے ہیں ایسے ششو مندیر فرسٹ سٹینڈر سے ٹین سٹینڈر اچھ مادیمک ایسے تمام وشے اور کلاسس یہاں پر ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں سرکار نے جو سلیبس دیا ہوا ہے اس کا پالن کرتے ہوئے کچھ ایڈیشنل سبجیکٹ یہاں پر سکھائے جاتے جو آپ کو کئی اور موڈن سکول میں نہیں ملیں گے مثال کے طور پر بھارتی سنگیت شاریرک پرشکشن سنسکریت بھاشا کا گیان یوگ ویجیان اور نیتک شاستر مگر اسی کے ساتھ میں ہمارے بچوں کو آنے والے دنوں میں اچھا شکشن ملے سرکاری نوکری ملے اسی لیے ویقتی مت و وکاس شبیر سپردھاتمک پرکشہ ہے جسے ہم یو پی ایسی اور جی پی ایسی کہتے ہیں بالی کا شکشن سمرت بھارت ایسی یوجناوں کے انترگت پرشکشن دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ آج جب کسی موڈن سکول کی ایڈورٹائزمنٹ لگتی ہے تب اس میں لکھا رہتا ہے ابیکس یہ ابیکس is nothing but ویدک mathematics اور یہ سکھائے جاتا ہے سرسوتی ویدیہ مندیر جمبوسر میں چوبیس کلاس روم سے پریپل یہ سکول پورن روم سے آتمنیربر ہے آتمنیربر یعنی جو بھی بچے جو نومینل فیز دیتے ہیں اسی فیز کو آچاریوں میں ٹیچرز میں ڈسٹریبیٹ کیا جاتا ہے جو اسے پگار کے طور پر نہیں بلکہ ماندرن کے طور پر صورت میں سوکار کرتے ہیں اور اپنی شکشہ میں سیوا دیتے ہیں لیکن صرف فیز اور ماندن دینے سے سکول نہیں چلتا ہے اس کا پورا انفرسٹرکچر ہے اس کو چلانے کے لیے بہت سارے خرچے ہیں تو کچھ دیالو اور کچھ داتا کچھ انجیوز کچھ کمپنیز اور کچھ سیوا بھاوی سنستاؤں کے مدد سے یہ شری سرسوتی ودیامندیر جمبو سر اب تک ہی آترہ کرتے آئیے اگر ان سکولوں میں ودیارتیوں کی سنکھیاں بڑھے گی تو اور بہت سارے داتا ہمارے ساتھ میں جڑے گی اور آنے والے دینوں میں یہی سکول نئے آدھونک پارم پاریک ہماری سنسکریتی کا رکشن کرنے والے ایسے سکولوں میں ایک بہت بڑی مثال بنے گی آپ سبی سے نمیدن ہے کہ یہ ذمہ داری صرف اس سنسکاروں کے بارے میں پریم ہے اور اسے جیویت رکھنے کی اچھا ہے ان سے نویدن ہے کرپیہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس سکول میں انڈرولمنٹ کرائے تاکہ ایسی سنسکار آنے والے دنوں میں بھارت کا نام روشن کرے